چھے تاٹھ ارب ڈالر کے طویل مدتی آئی ایم ایف پیکج کی شرائط سامنے آ گئی ذرائع کے مطابق پیکج کے حصول کے لیے آئی ایم ایف نے پرائمری بجٹ سر پلس کا حصول لازم کرا دے دیا سر پلس کو ممکن بنانے کے لیے خراجات میں ایک سو تری سٹھ تا ایک سو تیرہ سی ارب روپے کی کٹوٹی کا مطالبہ کر دیا تفصیلات جانے کے اپنے نمائندہ اکرام ہوتی ہے ہمارے ساتھ موجود اکرام بتائے گا مزید کون کون سی شرائط سامنے آئی ہیں جی یہ جو پرائمری سر پلس ہے بجٹ کا یہ لازم ہوتا ہے ہر سٹیٹ کے لیے اور پاکستان کے لیے تو بہت ضروری ہے کیونکہ یہاں پہ امرجنسی جو اخراجاتیں وہ کرنے پڑتے ہیں تو اس کے لیے جیریدی کا دیرو پائنٹ فور پرسنٹ سر پلس بجٹ آئی میں اپنے مانگایا ہے کہ رکھو اور ایک سو تری سٹا ایک ستراسی ارب روپے کے جو شارٹ فال آپ کا ہو رہا ہے اس کی وجہ سے یہ سر پلس بجٹ بن نہیں رہا تو آپ اس کو ختم کریں اس شارٹ فال کو ایڈی آر حکام جو ہیں کو اس کو ختم کر کم کر دیتے ہیں انہوں نے اس شارٹ فال کو کم کرنے کی یقین دہانی دے دی ہے اور انکم ٹیکس وصولی میں جو چالیس فیصد شرعہ رموع ہے اس کو اور بڑھانے کا فیصلہ کر لیا ہے اور درامدات پر پابندیوں کے باوجود جو کسٹم معصولات کی شرعہ میں تیرے فیصد جو بن نموع ہو رہی ہے اس سے فائدہ اٹھانے کے ان کے یقین دہانی کرا دیا ہے انہوں کو اور عدالتوں میں پھنسے ہوئے دو سو پندرہ ارب روپے کے وصولی جو ہے اس میں دشواریاں ختم کرنے کی بھی یقین دہانی کرا دیا ہے یہ رقم سپر ٹیکس کی مد میں پھنسے ہوئی ہے اور انکم ٹیکس طرح پرکت یہ ہوئی ہے جو کہ ریل اسٹیٹ اور تجارتی بینکوں کی عمدنی پر لگایا جاتا ہے تو وہاں سے ان کو ٹیکس دشوار ہو رہا تھا اب وہ ٹیکس حاضر کریں گے معصولاتی پروجیکشن کو یقینی بنانے کے لیے آئی ایم ایف ٹیکنگل ٹیم پاکستان پہنچ گئی ہے اور ان کے یہ بات چیز چل رہی ہے کہ پاکستان خزارے کم کرے معصولات بڑھائے اور پاکستان اپنے لیے سر پلس بجٹ سر پلس کو ممکن بنائے ٹھیک ہے اکراموتی آپ کا بہت شکریہ